ازرائیل اور ہماس کی جنگ کو نو مہینے ہونے کو ہیں اور ازرائیل کے پردھان منتری بنجمن نتنیاہو جو ہماس کو جڑ سے ختم کرنے کا خواب لے کر گازہ میں گھسے تھے اب ان کا یہ خواب خواب ہی رہتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنے وقت کے بعد بھی ازرائیلی سینہ گازہ سے ہماس کا صفایہ نہیں کر سکی ہے اور تو اور اب تو ازرائیلی سینہ کے پروکتہ ریئر ایڈ میریل ڈینیل ہگیری نے بھی کہہ دیا ہے کہ گازہ سے ہماس کو پوری طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس بیان کی پشٹی ہماس کے یہ ویڈیو بھی کر رہے ہیں جنہیں ہماس کے پرتیرودی سموہوں نے جاری کیا ہے درہ سن ہماس کی سینہ شاہ کھال کاسیم بریگیڈ نے ازرائیلی سینہ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے جس میں آئیڈی ایف کے دو ریزرف سینکو سارجنٹ اومر سمادگا اور سارجنٹ سادیا یاکوف ڈیرائی کی موت ہو گئی ہے جبکہ اس حملے میں تین اور سینکو کے گمبھی روپ سے گھائے لونے کی خبر ہے یہ سب ہی سینک آئیڈی ایف کی ایکزنڈرونی بریگیڈ کی 9203 وی بٹالین میں تھے اس حملے کال کاسیم نے ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں پوروی جائیتون کے نیٹزری میکسز میں آئیڈی ایف کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر موٹر گولوں سے حملہ کیا گیا جس میں آئیڈی ایف کے دو سینکو کی موت ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کی کیسے ہماس کے لڑاکے پہلے آئیڈی ایف کے کمانڈ سینٹر کو نشانے پر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہیوی موٹر گولوں سے بھیشن حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور آپریشن میں الکوز بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ اس نے الشبورہ میں ایک ٹینک پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا جس میں آئیڈی ایف کے سینک یا تو گھائل ہوئے یا مارے گئے جن کو ریسکیو کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ کا ہیلیکاپٹر وہاں آتا ہے لیکن الکوز کا لڑاکہ اس پر سیم ایٹین مسائل سے حملہ کر دیتا ہے رافہ میں ہماں سبھی بھی خطرناک مسائلوں اور گولہ باروچ سے اسرائیلی سینہ پر بھیشن حملے کر رہا ہے جو نو مہینوں کی لگاتار جنگ کے بعد بھی اس کی طاقت کو نمائع کرتا ہے جسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ نیتنیاہو کی سینہ کو فلحال گازہ میں کوئی سفلتہ ہاتھ لگنے والی ہے موسیقی